اسلام علیکم میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرن کے دے سکھانے اللہ حافظ برکت دے آپ کی زندگیوں میں آپ کی صحت میں آمین سمہ آمین دوستو آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے گاجر کا حلوہ ون کے جی گاجر کا حلوہ ویڈاوٹ ملک ویڈاوٹ شگر کے ہمی سے تیار کریں گے میری پچھلی گاجر کے حلوے کی ریسپی پہ آپ سب نے مجھے بہت پیار دیا چینل کو سبسکرائب کیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ مجھے بہت خوشی ہوئی اسی طرح ساتھ دیتے رہے پیار دیتے رہے تاکہ میں نئی نئی ویڈیو آپ سب کے لیے لاتی رہوں تو چلیے دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں ایک کلو گاجر کا حلوہ تیار کریں گے تو ایک کلو گاجروں کو پانی سے واش کرنے کے بعد قدو کش کی مدد سے اس طرح سے کرش کر کے تیار کر لیں گے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ کام ہمیں سب سے پہلے کرنا ہوتا ہے تو اب آ جاتے ہیں کچھ انگریڈینز کی طرف تو جس میں ہم نے لیے ہیں بادام پستا اور پھیکا ماوہ کچھ لوگ اسے کھویا کہتے ہیں کچھ لوگ ماوہ کہتے ہیں یہ پھیکا ہے تو ساتھ میں ہمیں 250 گرام خجوریں چاہیے کھویا جو ہم نے لیا ہے وہ بھی 250 گرام لیا ہے اور ڈرائی نٹس جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں خجوریں نرم ہیں سوفٹ ہیں تازہ ہیں تو ان کا چلکہ بہت ہی آسانی سے اتر جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم خجوروں کا چلکہ ریموف کر لیں گے پھر اس کے بعد خجوروں کی گھٹلی نکال لیں گے اسی طرح سب خجوروں سے ہم گھٹلیاں نکال لیں گے اور الہدہ کر لیں گے اور خجوروں کو ہم ریڈی کر کے رکھیں گے یہ کام ہمیں پہلے تیار کر کے رکھنا ہوتا ہے تاکہ ہمیں ایزی ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کھلا سا برطن لیں گے یا کڑھائی لیں گے جس میں آپ نے حلوہ تیار کرنا ہے فلیم ہم میڈیم رکھیں گے جو گاجروں کو ہم نے کرش کر کے تیار کیا ہوا تھا وہ جائیں گی سب سے پہلے اس میں اچھا برطن جو ہے وہ ہم نے کھلا لینا ہے تاکہ لاسٹ میں جب ہم ہلوے کی بھنائی کریں تو وہ آسانی سے ہو جائے ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا الائچی پاوڈر چاہے تو آپ الائچی کا پاوڈر بنائے چاہے آپ اس طرح سے بھی استعمال کر سکتے ہیں دو گلاس جائے گا اس میں پانی اب اسے ہم میڈیم فلیم پر پکا رہے ہیں تب تک جب تک کہ گاجرے گل نہیں جاتی اور اس کا پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا فلال ہم اسے دس منٹ کے لیے کور کریں گے تاکہ گاجرے جو ہیں وہ پکنا شروع ہو جائیں اب یہاں پر ٹھیک دس منٹ کے بعد ہم اسے چیک کرنے لگے ہیں دیکھیں گاجرے جو ہیں وہ پکنا شروع ہو چکی ہیں جو پانی ہم نے اس میں استعمال کیا ہے اب ہم نے اسے ڈرائے بھی کرنا ہے اور گاجرے گلانی بھی ہے تو میڈیم فلیم پر ہم اسے رکھیں گے آدھے گھنٹے کے لیے ٹھیک آدھے گھنٹے کا وقت لگے گا ہم اسے میڈیم فلیم پر ہی پکائیں گے تو اسے کور کر کے رکھ دیں گے لیکن ہر پانچ منٹ کے بعد چیک کرتے رہیں گے اب نیکس سٹیپ میں ہم نے جو خجوروں کو تیار کیا تھا ایک پین لیں گے اس میں خجوریں ڈالیں گے ایک کپ اس میں پانی جائے گا پانی سے خجوریں میلٹ جلدی ہو جائیں گی تو اسے میلٹ ہونے میں مدد ملے گی تو ہم نے خجوروں کا پیس تیار کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے اسے چھوڑیں گے تو یہ میلٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی اور یہاں پر خجوریں اچھے سے میلٹ ہو چکی ہیں خجوریں جیسے میلٹ ہو جائیں اس کا پیس تیار ہو جائے تو آپ نے اسے مزید نہیں بھوننا صرف ایک منٹ تک اسے بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اسے اتار کر رکھ لیں گے اب آ جاتے ہیں ہم حلوے کی طرف گاجروں کو ہم نے گلانے کے لیے رکھا تھا پانی اس کا اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے پورا آدھے گھنٹے کا وقت لگا ہے دیکھیں جو اس میں تھوڑا سا پانی ہے اب ہم اسے کھول کر ہی پکائیں گے اسے مزید ہم نے کور نہیں کرنا جب ہم اس کی بھونائی کریں گے تو یہ پانی بھی اس میں ڈرائی ہو جائے گا اب جو خجوروں کا پیسٹ ہم نے تیار کیا ہے وہ اس میں جائے گا تقریباً خجوروں کا پیسٹ جانے کے بعد اسے ہم تین سے چار منٹ تک اچھی طرح سے بھونیں گے ابھی ہی ہم نے اس کی بھونائی کرنی ہے لاسٹ میں ہم نے ہلوے کی بھنائی بلکل نہیں کرنی تو دو سے تین منٹ یا چار منٹ تک آپ اسے اچھے سے بھون لیں تاکہ اس میں خجوروں کا پیسٹ مکس ہو جائے اور گاجروں کی بھنائی ہو جائے آپ یقین کریں آپ کو کھانے میں بلکل ایسا لگے گا جیسے آپ نے شگر کا ہلوہ تیار کیا ہے 4 سے 5 ٹیبل سپون اس میں دیسی گھی یا بٹر کا استعمال ہوگا آپ چاہیں تو دیسی گھی کا استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر بٹر کا استعمال کیا ہے بٹر کا استعمال کرنے کے بعد اسے ہم نے زیادہ نہیں بھوننا کیونکہ جتنا زیادہ گاجر کے ہلوے کو بھونا جائے وہ کروا ہو جاتا ہے تو ہمیں صرف بٹر کے میلٹ ہونے کا انتظار ہے گاجر کا ہلوہ بلکل دیار ہے اسے زیادہ بھوننے کی بلکل ضرورت نہیں اب جیسے ہی یہ میلٹ ہو چکا ہے اب اس میں جائیں گے کچھ ڈرائی نٹس تو بادام کو میں نے پہلے سے پانی میں بھگو کر ان کا چھلکا ریموف کر لیا تھا کچھ کٹے ہوئے اس میں پستا گئے ہیں آدھے بادام اور پستا کو ہم نے بچا لیا ہے ہلوہ بلکل تیار ہونے کے بعد اس میں جائے گا پھیکا ماوہ یعنی کہ کھویا کھویا ڈالنے کے بعد اسے ہم نے بھوننا نہیں ہے بس اسے صرف ہم مکس کریں گے تاکہ کھویا جو ہے وہ اس میں میلٹ نہ ہو جائے اگر ہم اسے بھونیں گے تو کھویا اس میں میلٹ ہو جائے گا جو کہ گاجر کے ہلوے میں بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو یہ دکھنے میں بھی خوبصورت لگنا چاہیے اب فلیم ہم بند کر دیں گے اور اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی شان ہے دوستو بہت ہی مزیدار بہت ہی ریلیشیس گاجر کا ہلوہ بن کر تیار ہوا ہے امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تھینکیو فور وچنگ اللہ حافظ